اسلام علیکم لیئر سٹوڈنٹ آج ہم چیپٹر نمبر فور پڑھیں گے آئی کام پارٹ فسٹ کا مشترکہ سرمیہ کی کمپنی جوائنٹ سٹاک کمپنی جیسے کہ آپ سٹوڈنٹ جانتے ہیں یہ کمپنیز آرڈیننس نائنٹی ایٹی فور کے تحت مارسے وجود میں آتی تھی دوہزار سترہ سے پہلے تک لیکن مسلم لیگ نون کے دور میں دوہزار سترہ کا کمپنیز آرڈیننس آیا ہے تو اب یہ دونوں کے تحت فارم ہو سکتی ہے مشترکہ سرمیہ کی کمپنی اب 2017 ایکٹ کے تحت کام کر سکتی ہے 2017 ایکٹ یا آپ اس کو نائنٹی ایٹی فور کے ایکٹ کے تحت بھی بنوا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں ہم اس کی دیفنیشن کریں گے مشترکہ سرمیہ کی کمپنی ایسی انجمن کی اسوسییشن ہے جس میں بہت سے افراد مل کر نفع کمانے کی گھر سے کام کرتے ہیں اور اپنی رقم ہیسیز کی شکل میں لگاتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں سے اس کی جو دیفنیشن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ مشترکہ سرمیہ کی کمپنی ایک ایسی اسوسییشن ہے ایک ایسی اسوسی ایشن ہے کہ جس میں بہت سے افراد مل کر سرمایہ لگاتے ہیں اور اپنی رقم ہیسیز کی شکل میں لگاتے ہیں جس میں بہت سے افراد مل کر سرمایہ لگاتے ہیں اور اپنی رقم ہیسیز کی شکل میں منافع کمانے کے لیے لگاتے ہیں اس کو ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کہتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس میں حصے دار ہوتے ہیں سرمایہ ہوتے ہیں اور ایسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی خصوصیات کیا ہیں خصوصیات کیا ہیں خصوصیات کون کون سی ہیں سب سے پہلے محدود ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے یعنی جہاں تک آپ کے شیئرز کریدیں گے اتنی آپ کی لیابلیٹی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی محدود ذمہ داری کہ آپ کا لاؤس ہوگا تو صرف وہی شیئرز جتنے کے پرچیز کیے ہیں وہی ڈوبیں گے اس کے علاوہ آپ کا پرسنل لیابلیٹی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا الگ قانونی حصیت ہے آپ کی جو کمپنی ہیں وہ الگ ہے اور آپ جو ہیں پارٹنرز جو ہیں وہ الگ ہیں دونوں الگ الگ قانونی حصیت رکھتے ہیں الگ قانونی حصیت یعنی لیگل انٹیٹی سپریٹ لیگل انٹیٹی ہے آنرز الگ ہے اور کمپنی الگ ہے دونوں سیٹیزنز آف پاکستان ہیں لیکن اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر تو الگ قانونی حصیت سے مراد یہ ہے کہ کمپنی بھی ایک سیٹیزن ہے لیکن وہ ہماری طرح نیچرل سیٹیزن نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشل سیٹیزن ہے وہ چلتا پھرتا انسان نہیں ہے بلکہ ایک سٹریکچر ہے جس کو انسان چلا رہے ہیں مینجمنٹ ہے انتظام جو ہے کمپنی کا انتظام بورڈ آف ڈریکٹرز چلاتے ہیں انتظام یا منیجمنٹ کمپنی کا کون رن کرتے ہیں بورڈ آف ڈریکٹر رن کرتے ہیں بورڈ آف ڈریکٹرز کو کون منتخب کرتے ہیں شیئر آرڈرز اسے دار منتخب کرتے ہیں اس کے بعد لمبی عمر ہے یہ چلتی رہتی ہے کمپنی جو ہے یہ لیمیٹیڈ اس کی لائف نہیں ہوتی بلکہ کنٹینیویس لائف ہوتی ہے جو کہ چلتی رہتی ہے اس کے بعد ہیسیز کا منتقل ہونا ہے جو شیئرز ہیں یہ ٹرانسفر ایبل ہوتے ہیں یہ ایک شخص کے پاس سے دوسرے شخص کو بیچے جا سکتے ہیں خریدے جا سکتے ہیں ہیسیز کا منتقل ہونا یعنی ٹرانسفر ایبل ہیسیز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں اس پر کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے اس کے بعد سکس پر جو اس کا کریکٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس حصے داروں کی تدات پبلک لیمیٹیڈ کمپنی میں کم از کم ساتھ ہونی چاہیے حصے دار اور زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہوں جبکہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں کم سے کم دو حصے دار ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے پچاس حصے دار ہونے چاہیے حصے داروں کی جو تدات ہے وہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی میں کم سے کم ساتھ اور زیادہ سے زیادہ لا محدود ہے جبکہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی میں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ پچاس ہونی چاہیے حصے داروں کی تدات تو سٹوڈنٹ اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منافع کی تقسیم جو آپ کا پروفیٹ ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کمپنی کے ڈریکٹرز جو ہے وہ ایک ریزرب فنڈ بناتے ہیں اس میں پروفیٹ کا جو شیئرز ہے وہ رکھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس یئر ہم نے کتنا پروفیٹ ڈیویڈینڈ کی شکل میں پے کرنے شیئر ہولڈرز کو تو اگر وہ پروفیٹ کا 10% کہیں گے تو وہ 10% تمام شیئرز ہولڈرز پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا سپوز آپ کا پروفیٹ آتا ہے سپوز آپ کا پروفیٹ آتا ہے 8 لیک آتا ہے 8 لیک کا وہ کہتے ہیں 10% تو 80,000 تمام شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا منافع کی تقسیم اور باقی جو ہے 7,20,000 وہ آپ کے 7,20,000 آپ کے ریزارو اکاؤنٹ میں رکھ دیا جائے گا کمپنی کے کریسیز میں وہ کام آئے گا ہسیز کا اجرہ ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی اپنے ہسیز پبلکلی فروخت نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے ہسیز کو اپنے عزیز و اکارب کو ہی فروخت کرتی ہے جبکہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اپنے ہسیز کو سٹاک ایکسچینڈ میں فروخت کرتی ہے اور وہ ہسیز آپ کی کمپنی سے سٹاک ایکسچینڈ سے عام کامن پبلک بھی پرچیز کر سکتی ہے اس کے بعد پرائیویٹ کا لفظ پرائیویٹ کا لفظ صرف پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز کے ساتھ لگانا لازمی ہوتا ہے کا لفظ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنیز کے ساتھ کمپنیز ایکٹ کے تحر لگانا لازمی ہے اس کے بعد تجارتی مہیدہ ہوتا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی لیندین کرنے کے لیے کمپنی کے نام پر آپ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں مشترکہ سرمیہ کی کمپنی اپنے نام سے کسی دوسرے کاریواری تجارتی اداروں سے کسی قسم کا بھی مہیدہ کر سکتی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے کمپنی کی مہر کامن سیل آف کمپنی کمپنی کی مہر جو ہوتی ہے بیٹا یہ کمپنی کے سنگنیچر ہوتے ہیں کیونکہ کمپنی آرٹیفیشل ہے پرسن ہے وہ خود تو سائن نہیں کر سکتی اسی لیے اس کی سٹیمپ ہوتی ہے مہر ہوتی ہے جو لگا کر ڈریکٹر نیچے سنگنیچر کر دیتے ہیں اپنے تو اس کو نام دیتے ہیں کمپنی کی مہر کا سٹوڈنٹ نیکسٹ ہم کمپنی کے فوائد پڑھیں گے کہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کے فوائد کیا ہیں تو سب سے پہلا جو فیدہ ہے یہ کسیر سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں کہ آپ بہت سے لوگ مل کر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یہ سرمایہ کاری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو جس کو ہم کسیر بہت سے حصے دار جب مل کر حصے میں فروخت کرتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو سرمایہ کی کسیر مقدار جمع ہو جاتی ہے اور اپنی کا کاروبار وسیع پیمانے پر سٹارٹ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہے سرمایہ کاری میں اضافہ سرمایہ کاری میں اضافہ تو سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں تو اس میں امیر لوگ بھی شیئر خریدتے ہیں غریب لوگ بھی خریدتے ہیں اگر کمپنی پروفٹ میں جاتی ہے تو اس کے شیئر کی ویریو بڑھتی جاتی ہے اس کی قدر بڑھتی جاتی ہے اس کے اسے دران جتنے بھی زیادہ ہوں گے اس کی سرمایہ کاری اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور جب اس کی مارکیٹ ویریو بڑھتی جائے گی اور زیادہ سرمایہ کاری آئے گی وہی شیئر جو پچیس تیس روپے کا ہے وہ پچاس روپے اسی روپے سو روپے میں بکرا ہوگا تو اس کی جو کیپیٹل ہے انویسٹمنٹ ہے وہ کمپنی کی بڑھتی جائے گی اس کی مختلف اقسام ہے آپ کو پتا ہے پریفرڈ سٹاک کامن سٹاک اور ڈیفرڈ سٹاک اور کامولیٹی پریفرڈ سٹاک کی شکل میں اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلے پریفرڈ سٹاک والوں کو دیا جاتا ہے پھر کامن سٹاک والوں کو دیا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے محدود ذمہ داری یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ نے جتنے کے حصیز خریدے ہوئے ہیں آپ اتنے کے لائیبل ہو اس سے زیادہ آپ کی لیابلیٹی ذمہ داری نہیں ہوتی لانگ لائیف ہے پائیدار زندگی ہے اس کی پائیداری ہے اس کاروبار کی کہ یہ لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے اس کی لائیف بڑی ہوتی ہے تو اس لیے اسے ہم لانگ لائیف کا کاروبار بھی کہتے ہیں کسی بھی حصیدار کی موت ہو جائے یا دیوالیا ہو جائے تو کسی قسم کی کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوتی اس کاروبار کو کانٹینیو رکھنے میں بہتر انتظام یہ ہے بیٹر منیجمنٹ ہے بہتر انتظام جسے ہم بیٹر منیجمنٹ بھی بولتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں ہمارا جو منیجمنٹ کا سسٹم ہے وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم اچھے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں منیجمنٹ میں جو اچھی منیجمنٹ کو کانٹینیو رکھ سکتے ہیں مہرین کی خدمات ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے جو قانونی پچیدگی ہیں اور جو آڈٹ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سال کرنے کے لیے ایکسپارٹ کی خدمات لیتے ہیں اور ان کو پے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ کلیر رہتے ہیں کمپنی کے بدنوانی کے کم امکانات ہوتے ہیں اس میں کیونکہ چیک انڈ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ پر اسی طرح جو فراڈ ہے وہ کم سے کم ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں کیونکہ آڈٹ ہوتا ہے ہر کوئی سب آرڈینیٹ اپنے افیسر کو جواب دے ہوتا ہے وہ اوپر ہر آرکی میں جواب دے ہوتا ہے اسی طرح ایکزیکٹیوز تک اور بورڈ آف ڈریکٹرز تک چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بد انوانی کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں تو سٹوڈینٹ نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کمپنی میں نقصانات کیا ہیں اس کے جو ہماری مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہیں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اڈوانٹیج اور کل ڈس اڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں کمپنی کے نقصانات یہ بڑا امپورٹنٹ question ہے سٹوڈینٹ کیونکہ یہ اکثر repeat ہوتا ہے اینوال پیپرز بھی اڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج آف جو کمپنی کے نقصانات ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک کر کھر تھوڑا سا الابوریٹ کریں گے تو سٹوڈینٹ جو پہلا فسٹ ڈس اڈوانٹیج ہے جو نقصان ہے وہ کمپنی کا کہہ تشکیل کا پچیدہ طریقہ کار ہے اس کی جو فارمیشن ہے اس کے لئے بہت سے مرحل ہیں پھر انکارپریشن پھر کمینسمنٹ آف سیڈیفکیٹ پھر آلاؤوٹ منٹ آف شیئر پراسپیکٹس ایشوز کمپلسری ڈاکومنٹس پورے کرنا اور اس کے بعد جا کر بزنس سٹارٹ کرنا تشکیل کا پچیدہ مرحل تو سٹوڈنٹ یہ جو پچیدی ہیں یہ طریقہ یہ اس کے لئے ایک نقصان ہے کہ اتنا لانگ پیریڈ کے لئے کون انتظار کرتا رہے کمپنی کی تشکیل پاکستان کمپنی آرڈیننس ٹوزن سیونٹین اب جو لیٹا سیر اور پنانا تھا نائنٹی ایٹی فور کے تحت ہوتی ہے اور اس کی تشکیل کے لئے ایک طویل اور پچیدہ عمل ہے کمپنی کو روز مرا کے امور سر انجام دینے کے روز اور مینیجمنٹ مل کر دھو خ دہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دھو خ دہی کا جو خطرہ ورڈ آف ڈریکٹر کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی سی زیادہ ایس اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور ان سے پروفیٹ کا جو اتنا لارج پورشن ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہو پوچھنے